عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کل ہم نے اخلاق اور فلسف اخلاق کے زمین میں جو ٹاپک پڑھے تھے اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارا ٹاپک ہے عدل و انصاف یہ بھی معاشرے کے بہت اہمیت رکھتا ہے لفظ عدل کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا برابر کرنا افراد و تفرید کے درمیان توازن قائم کرنا اور اس طلاح میں عدل کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں اور اس کے مقابل میں لفظ ظلم آتا ہے جس کے معنی میں وزر شیع فی غیر محلہ یعنی کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے کسی دوسری جگہ رکھ دینا ایک بار پھر سنیں یعنی اس طلاح میں عدل کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں لفظ ظلم آتا ہے اور جس کے معنی ہیں وزر شیع فی غیر محلہ کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے کسی دوسری جگہ رکھ دینا اردو میں انصاف کا لفظ بھی عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ اعتدال بھی اسی سے بنا بنا ہے جبکہ قرآن کریم میں اس کے لئے کسی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ساری کائنات عدل کی بنیاد پر قائم ہے اگر اس میں عدل و توازن باقی نہ رہے تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا عادل ہونا ہے اللہ کا کلام قرآن کریم خود بھی سرا پہ عدل ہے اور مخلوق خدا کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے ارشاد ربانی ہے وَتَمَتْ قَلِّمَتُوْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَ اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے سورہ آنا نام آیت نمبر چھے اسلام میں عدل و انصاف کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے لکایا جا سکتا ہے جن میں اللہ پاک نے عدل اجتماعی و انفرادی معاشی و معاشرتی قانونی اور سیاسی غرص عدل کے تمام پہلوں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اب عدل کی اقسام بتایا جارکہ عدل کی کتنی قسمیں ہیں بنیادی طور پر عدل کو دو پڑی قسموں یا شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ہے انفرادی عدل اور دوسرا ہے اجتماعی عدل انفرادی عدل انسان کی انفرادی زندگی کی کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ اس کے ہر کام میں اعتدال پائے جائے صیحت کی بقا کے لئے کھانے پینے اور دوسرے عمور میں اعتدال ضروری ہے اس طرح روحانی زندگی میں بھی اعتدال ضروری ہے اسلام دنیاوی معاملات اور عبادات کے درمیان بھی توازن قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے جہاں وہ عبادات کا حکم دیتا ہے وہاں قصف حلال کو بھی انسانی فریضہ گرانتا ہے اور عبانیت کی نفی کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں اعتدال کو اپنی صفت قرار دیا ہے جب تین اصحاب رسول کی ایک جماعت میں سے ایک نے یہ آہد کیا کہ ساری رات عبادت کیا کروں گا سو یا نہیں کروں گا دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزے رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو آپ نے انہیں اس سے روکا اور فرمایا کہ میں رات عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے پھر فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی آپ ایسا کام لچت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو اور ہم اس کو ثواب سمج کے اضافہ کر دیتے ہیں یا کم ہی کر دیتے ہیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اجتماعی عدل اس میں عدل کی بہت سی صورتیں داخل ہیں وہ چند صورتیں درجزیل ہیں اور وہ درجزیل صورتیں کون کون سی ہیں اس میں عدالتی عمور میں عدل عدالتی عمور میں عدل کو بہت اہمیت حاصل ہے قرآن قریب میں عدالتی عدل کی بہت سے پہلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے دستاویز لکھنے کے متعلق فرمایا گیا ہے وَلْيَقْتَبُوا بَيْنَكُمْ قَاتِبُوا بِلَادِلِ اور دستاویز لکھنے والا انصاف کے ساتھ دکھے عدالت میں گواہ دیتے وقت بہت سے لوگ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں خصوصا جب اپنی ذات یا اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو اس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے جب بعد کہو تو انصاف کا ساتھ دو خواہ فریق مقدمہ رشتہ داری کیوں نہ ہو قاضیوں اور جدوں کو حکم ہوتا ہے کہ فیصلے کے وقت عدل کو پیش نظر رکھیں اور اس میں کسی قسم کی حرور یایت یا رخنا دازی نہ ہونے دیں ارشاد باری طالع ہے جب لوگوں کے جھگڑے مٹانے لوگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو سورہ نصاف حضور اقدس کی انصاف پروری اتنی مشہور تھی کہ غیر مسلم بھی اپنے معاملات کا انصاف کرانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اسلامی عدل کی یہ امتیازی خصوصت ہے کہ یہاں فیصلہ رنگ و نسل مذہب و قبیلہ امیری اور غربت کی بنیادوں پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ پاک کے آحکام کو بیش نظر رکھا جاتا ہے مجرم چاہے کتنی امیر و قبیر ہو عزت و دولت کا مالک ہو یا فقیر و مسکین ہو معزز گھرانے کا چشم و چراغ ہو یا چھوٹی ذات کا انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں قریش کی ایک معزز خاتون نے ایک چوری کا ارتکاب کیا تو آپ نے ہاتھ کارنے کی سزا سن رہی اور جب بعض صحابہ اکرام نے سفارش کرنا چاہی تو آپ سخت ناراض میں فرمایا اگلی قومیں اس لیے ملیان میٹ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو معاف کر دیتے اور چھوٹا کرتا تو سزا دیتے تھے آج یہ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ تو چر رہا ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا معاشرتی امور میں عدل روز مرہ کے معاشرتی امور میں بھی عدل کو بہت اہمیت حاصل ہے اس کے بغیر پاکیزہ اور بلند اخلاق معاشرہ تشکیل نہیں پاسکتا چنانچہ ناب طول کے بارے میں ہدایات دیتے فرمایا اور ناب طول میں پوری طرح انصاف کرو یتیموں کے حقوق کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اور یتیموں کی حق میں انصاف کو منعوض رکھو ایک سے زائد بیو میں ہوں تو ان کے ساتھ عدل کی اہمیت کو واضح کرتے ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا اندیش ہو کہ ایک سے زائد بیو میں انصاف نہیں کر سکوگے تو ایک بھی نکاح کر لو اب میں معاشرہ امور میں عدل وہ تو معاشرتی امور تھے اب معاشرہ امور میں بھی عدل ہونا چاہیے معاشری عدل کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد اساسی حیثیت رکھتا ہے کلو وشربو ولا تسرکو کھو بھیو لیکن فضور خرچی سے پچھو اسلام نے ایک جامعہ اور رامہ گیر نظام معیشت دیا ہے اس میں عدل کو بہت اہم مقام حاصل ہے چنانچہ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ نے اپنے نیک بندوں میں شمار کیا ہے ارشاد ہوتا ہے اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کریں تو نہ فضور خرچی کریں نہ بخل سے کام لیں بلکہ اتدال کی راہ اختیار کریں اب عدل کے فضائل و سمرات کیا ہوتے ہیں عدل انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے عدل انسان کو بربادی سے بچاتا ہے اور امن و امان کے قیام میں مدد دیتا ہے آخرت کی کامیابی اور فلاحہ کا ذریعہ ہے عدل انسان خوش نصیب اشخاص میں سے ہے جو قیامت کے دن ارش کے سائے میں ہوں گے جو وہ لوگ جو اپنے گھروں میں یا اپنی ریائے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے پاس نور کے مناوروں پر ہوں گے یہ تھا ایک اچھے اور بہتر اسلامی معاشرے کے رہنے میں عدل لوگ کا وہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرے تو انصاف کے ساتھ کریں اور انصاف کا پہلو آپ سے جانے نہ پائے اب آگے اور آپ ایک ٹاپک ہے احسان احسان کے لغوی معنی ہیں کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا خوبصورت بنا دینا اس کا مادہ حسن ہے قرآن کریم میں اس مفہوم کی اضائیگی کے لیے حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اردو میں حسن سلوک اور مروت بھی یہی معنی دیتے ہیں احسان کا استلاحی مفہوم یہ ہے کہ کسی کام میں دل لگا کر امدگی اور اچھے طریقے سے انجام دینا احسان کی اہمیت کیا ہے احسان ایک ایسی جامع صفت ہے جو ہر نیکی کو محیط ہے اسلام جہاں نیک کام کی طرف دعوت دیتا ہے اس میں قصد کی رغبت دلاتا ہے وہاں اس کو خوب سے خوب تر طریقے سے انجام دینے کی ہدایت کرتا ہے اگر عدل برابری اور مساوات کا تقاضہ کرتا ہے تو احسان اس سے آگے نکل جانے کا نام ہے جہاں حقدار کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے احسان اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے اور مخلوق کو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ پاک عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِيَ وَالِحِسَان دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَاَحْسَنَكَمَا أَحْسَنَا الرَّوْحَ إِلَيْكَا احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اب احسان کے مراتب کیا ہیں احسان کے بہت سے درجات مراتب ہیں احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو اور احسان کا عالی درجہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سب سے بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے اور نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اب احسان کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں یہ احسان کی کتنی قسمیں ہیں تو یہاں بھی احسان کی تو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں بنیادی طور پر احسان کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک ہے عبادات میں احسان اور دوسرے بندوں کے ساتھ احسان عبادات میں احسان کیا ہے عبادات میں احسان یہ ہے کہ آدمی عبادات کی تمام شروط و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اخلاص اور دل جمعی کے ساتھ اس طرح عبادت کرے گوئے اپنی زندگی کی آخر عبادت کر رہا ہے احسان کے مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کوئے تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو تو جو عبادت خوشو خوشو سے کی جائے احسان کے درجے تک پہنچ سکتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ رات کی عبادت کو احسان شمار کیا کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو شخص رات کی کسی حصے میں اٹھ کر اپنی رب بارگاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے رکوع اور سجود کہتا ہے تو اللہ حفاؤں کس بات بہت بڑا کرم فرماتا ہے اس لئے کہ یہ اسی کا حصہ ہے جس کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت جاگزنگ ہوتی ہے بندوں کے ساتھ احسان بندوں کے ساتھ احسان کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینا احسان کی منزل عدل کے بعد آتی ہے جو عدل نہیں وہ موسن نہیں ہو سکتا احسان کی اس قسم میں بہت سی صورتیں داخل ہیں جن میں یہ ہیں نمبر ایک کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا قصوروار کو معاف کر دینا کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا بلکہ اس کی بقدر استطاعت مدد کرنا تنگ دست مقروض کو مولت دینا دوسرے کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا کسی کو سزا کے طور پر قتل کرنا ہو یا جانور زبا کرنا ہو تو ضرورت سے زیادہ تقریف نہ دینا حضور ایک آب جان جانور زبا کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب آپ کوئی جانور زبا کرتے ہیں تو اسے بھی آحسن طریقے سے زبا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور وہ تیز نہیں ہے تو وہ آپ پھیر رہے ہیں تو جانور کو تقریف ہوتے ہیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آلہ جو ہوتا ہے وہ زبا کرنے والا آلہ اسے تیز دکھنا چاہئے اور اسے پہلے نہیں دکھانا چاہئے جانور کو تو جب آپ زبا کرتے وقت اس کی گردن پر پہریں تو یقن لقص اس کی گردن کٹ جائے تاکہ وہ اس تقریف سے بچ جائے جب تم کسی کو جہاد میں قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور تم میں سے کوئی آدمی جانور زبا کرے تو پہلے اپنی چھوڑی تیز کرے اور اپنے زبیہ کو راحت دے یہ صحیح مسلم کی بیان ہوا ہے فضائل احسان قرآن و حدیث میں احسان کے فضائل بہت قصد سے وارد ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ اور صحابہ اکرام کی زندگیاں احسان کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں یہاں اختصار پر یعنی مختصرن طور پر چند فضائل بیان کرتا ہوں اللہ پاک احسان کرنے والوں کی درجات بلند سے بلند کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد مزید دیں گے سورہ البکرہ محسنین کو سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا اور محبت حاصر ہوگی ارشاد فرمائے ان اللہ یحب المحسنین یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے کرزدار کو مولت دے گا اس کا کرز معاف کر کے اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دین اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا ایک اور میں آپ کو تھانچ طبق ٹاپک پڑھاتا جو حضور انصاف احسان کے بعد ایک اور بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہے اور وہ ہے سبر سبر کے لغوی معنیہ روکنا برداست کرنا سابق قدم رہنا باندھ دینا ایک بار پھر سنیں سبر کے کیا معنیہ آپ جب بھی آپ کو سبر کے بارے میں ٹاپک آجائے تو پہلے آپ ان کے معنی لکھیں گے کہ سبر کا معنی ہے روکنا برداست کرنا ثابت قدم رہنا اور باندھ دینا اور دین کی اسطلاح میں سبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو خندہ پریشانی سے برداست کرے استقامت استقلال اور تحمل بھی سبر ہی کی صورتیں ہیں سبر ان اخلاق فاضلہ میں سے ہے جن کی انسان کو ہر لمح اور ہر حالت میں ضرورت اشارتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سبر کا مفہوم فاضح کرتے فرماتے ہیں برے عمال کا ترک کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا سمر ایک خاص کیفیت کی صورت میں ہے رونما ہوتا ہے اور اس سمر کا نام سبر ہے مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے خلاف خود کو تیار رکھنا سبر ہے سبر کا مفہوم اپنے اندر بہت وسط لیے ہوئے مثلا نفسانی خواہش کے خلاف سبر کرنا کا نام عفت ہے مسائب کے مقابلے میں سبر قوت برداشت ہے میدان جنگ میں سبر برداشت کو شجاعت کہتے ہیں فضول خرچی کے مقابلے میں سبر کو زہد کہا جاتا ہے اب سبر کی کچھ کس نے بھی بیان کی گئی ہیں نیک کام کی ادائقی میں مشکلات برداشت کرنا نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور کسی بھی نیکی کے کام میں جو دکت بیش آتی ہے ایک مسلمان اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اس دکت کی وجہ سے نیک کام نہیں چھوڑتا یہ عطاعت پر سبر ہے ایک اور ہے سبر عن المصیب وہ سبر عطاعت یعنی سبر کس میں بیان کروں پہلی قسم سبر عطاعت نیک کام کی ادائقی میں مشکلات برداشت کرنا نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور کسی بھی نیکی کے کام میں جو دکت پیش آتی ہے ایک مسلمان اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اس دکت کی وجہ سے نیک کام نہیں چھوڑتا یہ عطاعت پر سبر ہے آگے ہے سبر عن المصیبہ مسیبت گناہ سے باز رہنا بعض اوقات انسان کا نفس و شیطان اس کو کسی پرے کام پر آمادہ کر لیتے ہیں لیکن اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو علف مشکلات اور بے سر و سمانی کی حالت کو پرداشت کرتے ہوئے مناصف بگ کا انتظار کرنا اس کا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور صحابہ اکرام نے دعوت اسلام کے آغاز میں پیش کیا کفار قریش نے ازار سانی کا کوئی طریقہ اور موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا لیکن اللہ کی طرف سے صبر اور تسلی کا حکم آتا ہے ارشاد بار تعالی ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہیے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں چنانچہ اللہ پاک کے رسول اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے صبر کی بہترین مثالیں دی ہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا یعنی میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو تو وہاں شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدمی سے جمع رہنا اور استقامت کا ثبوت دینا ارشاد باری تعالی اے ایمان والو جب تم کسی دشمن سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیاد کرو تاکہ فلاح پاؤ اللہ اور اس کے رسول کی فرمہ برداری کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تم سب ورنہ تم ست ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر کرو پیشک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے سورہ انفال آیت نمبر آٹھ درگزر کرنا یعنی برائی کرنے والوں کی برائی سے صرف نظر کرتے ہوئے منہ معاف کرتے ارشاد ربانی ہے اور اگر تم سزا دو تو اس قدر تم کو تقلیف دی گئی ہو اور اگر سبر کرو تو یہ سبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے اب تھوڑی سی سبر کی اہمیت کے بارے میں بیان ہے اسلامی اخلاقیات میں سبر کو بہت اہمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے یعنی ازمائش کا گھر قرار دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے تمہارے مالوں اور جانوں میں ضرور ازمائش ہوگی ایک اور آیت میں ارشاد باری تالہ ہے اور ہم کس قدر خوف اور بوک اور مال اور جانوں اور میموں کے نقصان سے تمہاری ازمائش کریں گے تو سبر کرنے والوں کو اللہ پاک کی خوش نودی کی بشارت سنا دو ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے سبر روشنی ہے مطلب یہ کہ سبر ہر حال میں امید کا جراغ ہے علمی کابشی اور سینسی تحقیقات کے لئے سالہ سال محنت اور سبر کی ضرورت ہوتی ہے تب کہیں جا کر کوئی وقت کفر کے قریب لے جاتا ہے دین پر استقامت کے لئے سبر بہت ضروری ہے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ سے نصیت فرمانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لیا پھر ثابت قدم رہو اب سبر کے کچھ فضائل و برکات ہیں سبر کی فضیلت میں قرآن مجید کا ارشاد ہے سبر والوں کو ان کا عجر بغیر حساب و کتاب کے ملتا ہے اور سبر کامیابی کی علامت ہے اللہ پاک ایک اور ارشاد باری طالح ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَعْبِرِ بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے اللہ کی مدد سبر کے ساتھ ہوتی ہے سبر گناہوں کو ختم کرتا ہے حدیث قدسی ہے جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی محبوب چیز لیتا ہوں اور اس پر سبر کرتا ہے تو میں اسے جنر سے نواز تا ہوں ایک حدیث میں ارشاد ہے مومن پر مال اور اولاد کی ازمیش آتی رہتی ہے یہاں تک جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کی خطہ باقی نہیں رہتی مختصرا یہ ہے کہ سبر عبادت ہے سبر اللہ کے تقرب کا نظریہ ہے سبر کامیابی کی زمانت ہے سبر مشکلات میں اللہ کی مدد کا سبب سابر جنت کا حق دار روکا یہ وہ میں نے آپ کو ٹاپک پڑھا دی ہیں آج عدل انصاف احسان اور ثبت آپ مزید دو اور ٹاپک رہتے ہیں اسی فلس اخلاق اور فلس اخلاق کے زمن میں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی زندگی رہی نیکسٹ منڈے کو ملیں گے وآخر دانان الحمدللہ رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين بنائے تار böге ہم 就修 xen ٹاپک نیکسٹ حمagi رب slash اخلاق تقریب روز اخلاق رب انهم رب اسحضر ٹاimporte موسیقی